کسیر المنزلہ امارتوں میں حادثات کا معاملہ متاثر افراد کے جانی و مالی نقصان کے ازالے پر حکومت کی جانب سے قانون سازی نہ کرنے کے خلاف کیس کی سمات اس حوالے سے مزید جانے گے عمر شاکر سے جی عمر شاکر آجی لاہور ہائی کورٹ نے درخواست پر پنجاب حکومت اور دگر فریکین سے تحریری جواب طلب کیا ہے اس میں بنیادی طور پر یہ نقصہ اٹھایا گیا تھا کہ کسیر المنزلہ امارتوں میں حادثات کے باعث جو شہنجیوں کا مالی اور جانی نقصان ہوتا ہے اس کے ازالے کے لیے حکومت کی جانب سے کوئی قانون سازی نہیں کی گئی درخواست گزار وکیل نے عدالت کے روبرو یہ موقع پر احتیار کیا تھا کہ سپریم کورٹ دوہزار چھے میں پنجاب حکومت کو متاثرین کے نقصان کے ازالے سے متعلق قانون سازی کا حکم دیکھ چکی ہیں اچھو مرشاکر یہ بھی بتائیے گا ایران میں سزائی موت کے تبدیل شدہ قوانین کے تحت پاکستانی قیدیوں کو رائے دلانے کے لیے درخواست پر سمات ہوئی ہے اس حوالے سے بھی اپڈیٹ کیجئے گا جی آج اس درخواست پر ایک بار سے رفاقی حکومت جواب داخل نہیں کروا سکی اور عدالت نے سخبرمی کا اظہار کرتے ہوئے رماز کی ہیں کہ مئی دو ہزار اٹھارہ سے یہ کیس سیل رہا ہے لیکن وفاستی حکومت ابھی تک جواب داخل نہیں کروا سکی عدالت نے وفاستی حکومت کو جواب داخل کرنے کا آخری موقع دیا ہے اور دو ہفتے کی مولد بھی ہیں کہ اس معاملے پر جواب داخل کروا جائے اس نے درخواست میں موقع پر سیار کیا گیا تھا کہ ایران میں سزائی موت کے تبدیل شدہ قوانین کے تحت سزائی موت کے منتظر رائے کے حق دار ہیں درخواست میں یہ بھی کہا گیا کہ ایران میں سزائی موت سے متعلق قوانین میں نرمی لاتے ہوئے سزائی موت کے لئے درکار منشیات کی کم سے کم مقدار بڑھا دی ہیں نئے قانون کا اطلاج پہلے سے سزائی آفتہ قیدیوں پر بھی ہوتا ہے لیکن وہاں پر موجود قیدیوں کو پاکستان کی جانب سے سفارسی سہولیات مجسد نہیں ہیں جس کے باعث انہیں مشکلات کا تابنا ہے